بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں سبا حاضر ہوں سامنے آج آپ کو ٹوپک نظر آ رہا ہے آج ہم نے وائٹامین بی کمپلیکس پڑھنا ہے پہلے ہم آپ کو بتا ہے کہ جیسے ہم نے فیٹ سولیبل وائٹامینز کمپیٹ کر لیے تھے اور واتر سولیبل وائٹامینز ہم نے سٹارٹ کیے تھے اسکوربی کیسڈ ہو گیا تھا آج اسی ایک چارٹ میں میں آپ کو وائٹامین بی کمپلیکس کے جو میٹابولک رول ہے اور جو ڈیفیشنسی ڈیس آرڈرز ہیں وہ بتاؤں گی چلیں وقت زیادہ کیے بغیر اپنی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ جیسے کہ وائٹامینز میں نام یاد نہ نظر آ رہے ہوں گے وائٹامین بی ون بی ون کا دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا نا تھائی امین اور اس کا میں نے آپ کو جو نیمونک بتایا تھا آپ اسے اس کی تمام مطلب کے جو یہ ایزیلی کلاسیفکیشن ہیں نیمز ہیں دوسرے نیمز آپ انہیں ایزیلی یاد کر سکتے ہیں وائٹامین بی کمپلیکس کی جو آگے سب ڈیوائیڈڈ ہے اب ہم اس کا دیکھتے ہیں سب سے پہلے کے میٹابولک فنکشن کیا ہے تھائی امین کا جو تھائی امین ہے اس کا ہمارے پاس میٹابولک فنکشن سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ یہ نروس سسٹم کا جو ہمارے پاس تھائی امین ہے یہ نھروس سسٹم کا ایک��도록 ہوس Resident اس کا ایک رو ل ہے ہمارے پاس اس کے علایہان اس کا ایک ہمارے پاس невک فرسٹمية ہمارے پاس تی پ پ تی پی پی وہ ہے وہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے تھائی امین پائیرو فوسفید یہ ہمارے پاس وائٹامین بیون یعنی تھائی امین کی ایکٹیو بیلوجیکل ایکٹیو فوم ہے یہ ہمارے پاس ایز ایک اینزائم ریکوائر ہوتا ہے کئی ریاکشن میں جس پہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے آ جاتا ہے پائیرو ویڈ ڈی ہائیڈروجینیز اور ایلفہ کیٹو گلیوٹر ریٹ ڈی ہائیڈروجینیز اس کا یہ میٹابولک رول ہے کہ یہ ان ریکشن میں پارٹیسپیٹ کھٹتا ہے اب ہم آگے اس کی دیکھتے ہیں کہ وائٹامین بی جونسا ہے اس کی ڈیفیشنسی سے کیا کیا ہوتا ہے ڈیفیشنسی ڈیسورڈرز میں ہم دیکھتے ہیں وائٹامین ڈی کی ہمارے پاس ڈیفیشنسی سے جو ہارٹ بیٹ ہے اس کی سلو ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے ہمارے پاس کیا ہارٹ بیٹ دیکھیں یہ اس کا کتنا بڑا مطلب کیونکہ اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو ہماری ہارٹ بیٹ جونسی ہے وہ اس کی سلوئنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ڈیزیز ہا جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پولی نیورائٹس اب پولی نیورائٹس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس جو نیورونز ہیں اس میں انفلمیشن ہوتا ہے جب یہ رائٹس کا وارڈ جیدر بھی آتا ہے اس کا مطلب بھی انفلمیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکیک چینجز بھی کافی آدھاتی ہیں اس کی وجہ سے ایک جو ہمارے پاس اس کا اگر یہ جو ڈیسورڈر جونسا اس کا کرٹیکل کنڈیشن ہے وہ ایک ہمارے پاس ڈیزیز آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیری بیری جو 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 ہمارے پاس بیری بیری diseos ہے یہ ایک مار پاس نیورالوجیکل ڈیسورڈر ہے اس کی اگر ہمارے پاس 4 ے آ ساریس آتی ہیں اس میں یہ десятین تjamس ہے اور درائی بیری بیری ہوتی ہے اس میں انفنیشل بیری بیری's ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آگے پاس ڈیس Πاہش کرتی ہیں اے ہم انفندا ڈیسکس کرنے لگے ہیں جو کچھ ہمارے رائٹی 비ری بیری بیری کیا ہے جس کا ایس پڑ نام ہم نے پڑھا تھا یاد ہے نا عائب ocup سیسے پہلے جانبہ مائٹاییز NICKROOM نکہ کی زیادہ بڑھی seven ولیا میں ویٹامن بھی 2 نیوکلیوٹ Tackle ایسا ہے سمجھ کشن ایساس ہے یہ سوچ نے اخراب ڈو ریاکشون میں ہلپ کرتے ہیں ہلپ کرتے ہیں و اسے How To呢 آپ سکتے ہیں اوکسیڈیٹیو ہمارے پاس مل grac skills ایم게ھل ایمک ریٹا کی سنantasی آسٹلا ہی ایمک ریٹا کی سب کیتے ہیں کون کے سن27 خوی دو خوشیڈیو آپ سکتے ہیں کہ عشاف ڈیفیشنسی سے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس آجاتی ہے پروبلم کے اس سے ہمارے پاس جو ہمارے لپس ہوتے ہیں ان میں انفلامیشن ہو جاتی ہے انفلامیشن آف لپس اور اس میں پھر ہمارے پاس آجائے گا میکرو سٹک انیمیا ہو جاتا ہے میکرو سٹک انیمیا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے جو ہماری میکرو سٹک انیمیا ہو جاتا ہے اور ڈرما ٹائٹس ہو جاتی ہے سکروٹم کی ڈرما ٹائٹس آف سکروٹم جو ہمارا سکروٹم ریپروڈکٹیو میل ریپروڈکٹیو سسٹم کا پارٹ ہے اور جو ڈرما ٹائٹس ہمارے پاس ڈرما ٹائٹس کے میں پتہ نا جو سکین سے ہمارے پاس ثرد وائٹامین آ جاتا ہے وائٹامین ب 3 وائٹامین ب 3 دوسرا نام استہتا ہے ثavat кас سوارو نیاسین جو صرف نیاسین پہلے ہم Ace کے اسے مواری طرح نیاسین ہیں اس کے پڑھے کا مختلسگا تعلق نیاسینش کا منزر کر دیکھیں گے bed n a d p نعکوپہ 쉬فت ہے نیکوٹین امید complete نیکوٹین آمید نین آمید نیکوٹین آمیت ses프 successful ریڈاکیکشن موجود سے اچھам کیابیت ساری بلدینگان اسم کیمید سے Principal جو takcerاً وہاں کونیل ریڈاکس ری x یا بلدینگان اس کا ہمارے پاس deficiency اگر اس کی deficiency ہو جائے vitamin B3 کی تو کیا ہوگا اس سے ہمارے پاس ایک disease آ جاتی ہے اس disease کو ہم کہتے ہیں Plegra P E L E G R A Plegra Plegra ہمارے پاس disease ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہماری effect ہوتی ہے skin ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو GIT Tract gastrointestinal tract وہ ہوتا ہے اور سینٹرل نروس سسٹم سکین جی آئیٹی ٹریک اور سینٹرل نروس سسٹم یہ پلیگرہ ڈیزیز کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتے ہیں چھوٹا سا وائٹمین ہم اسے یوز نہیں کریں گے اس کی باری باڈی میں ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو اس سے ہمارے پاس کتنے کمپلیکیٹڈ ڈیسورڈرز آ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وائٹمین بی فائیب ایفو ہے کے پہنٹو اینک اہیسڈ can think acid eux جا ہوتے ہیں سب پہنٹو افنا اس어나표allah اور اس وائٹمین وائٹمین جاتے ہیں وہ بھی ایک سب كانت اور اس وائٹمین پروجفت کر�� اس وائٹمین سپہنٹ وائٹمین بی فائیب اس وائٹمین لٹھا ہے سب کوینزم اے پروائید کرتے ہیں جس میں مرحبا جائے گا سق سینائل کوینزم اے سق سینائل کوینزم اے پھر دوسرا مرحبا جاتا ہے اچھی ٹائل کوے یہ ملک کی کوینزم اے پروائید کرتے ہیں اور اس کی جو ڈیفیشنسی ڈیسورڈر ہے وہ ابھی تک ماتلک سے کریکٹریسٹک سے ابھی تکковہ یا سب سے ہی زیادہ اسپلین نہیں کرپائیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں وائٹامین بی سکس کو وائٹامین بی سکس کا ہم نے دوسرا نام کیا پڑھا تھا پیری ڈاکسین جو پیری ڈاکس ملکہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی پڑھا ہے نا وائٹامین ان کا مین فنکشن آرہا ہے جو میٹابولک رول میں آرہا ہے کوئنزائم 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 اگر آپ ان کو ایسے ٹیبل کے ذریعے یاد کریں گے نا تو آپ کو ایزی ہو جائے گا اب بے یہ دیکھیں اس کا نام نا پیری ڈاکسین تو اس کا کوئنزائم portraits کے نام سے ری لیٹی سکس ہوں یہاں زنگات کیا کرتا ہے پرووائدا کرتا ہے کوئنزائم پیری ڈاکسل پرادوکسل پروائی ڈاکسل پروائی ڈاکسل پرابوائدا کرتا ہے کوئنزائم پری ڈاکسل پیرو پرادوکسل فوسپیٹ for trans amination for trans amination de amination de amination and decarboxylation decarboxylation یہ مارے پاس کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس provide کرواتا ہے coenzyme peridoxal fosfair جو کہ trans amination کرواتا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس amine group ہوتا ہے اس کی trans amination اسے transfer کرواتا ہے پھر de amination amine group کی D مطلب کہ جب removal کروائے گا پھر decarboxylation جو carboxyl group اس کو remove کروائے گا جب D آجاتا ہے اس کا ملحہ پر remove کروائے گا اس کے جو ہمارے پاس deficiency ہے وہ زیادہ تر اکل ہوتی ہے اس میں بچوں میں یہ ہوتی ہے زیادہ تر infants میں اور جو ہمارے پاس pregnant womens ہوتی ہے pregnant womens میں pregnantAPP پر tent womens میں ہوتی ہے اور اس سے ہمارے پاس جو anemia ہوتا ہے وہ ہوتا ہے anemia of hypochromic anemia of hypochromic anemia of hypochromic mycrocentric type انیمیہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری بلد کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں ڈیجیسٹیو ڈیسورڈرز بھی آجاتی ہیں یہ ہمارے پاس وائٹمین بی 6 کی ڈیفیشنسی سے ہوتے ہیں اب اگلا ہم نے وائٹمین پڑھنا ہے وائٹمین بی 7 وائٹمین بی 7 کو دوسرا نام کیا پڑھا تھا بایو تین جو بایو تین ہے وہ بھی سیم ابھی تک میں جتنے بھی آپ کو بتایا ہے دراصل ہم اس میں زیادہ تر بات کر رہے ہیں اس کی کو انزائن کی سیم اس میں بھی آجائے گا کو انزائن اس پہ ہمارے پاس آدے گا جو بایو تین ہے وہ کو انزائن کام کرتا ہے 4 کاربوگزی لیز کیا 4 اس لائٹ نظر آرے سے ڈڈار کر رہتے ہیں 4 کاربوگزی لیز کاربوگزی لیز کے لیے فار دا انکورپرشن کی ہمارے مطلب کے ریاکشن میں جو کاربن ڈایکسائید انا اس کا اینٹر ہو یہ مطلب کہ کو انزائن کی طور پر کام کرتا ہے کاربوگزی لیز کی موجودگی کہ ہمارے ریاکشن میں جو کاربن ڈایکسائید اس کی کارپوریشن ہو جائے انکورپوریشن مطلب کی کاربن ڈایکسائید انٹر ہو جائے بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفیشینسی ملف سے ہ火dar مع refinance سیسد میں ڈیفیشینسی ملفAn کو پہلے پچھایا تھا سکین اور ٹایٹس ان dobrازلیا کہ میں بنچانئے اینوراگزیا اور نوزیا اینوراگزیا کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس نوزیا یہ منلوب کہ ہمارے پاس اونگ اور جو نہیں دانے والی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی اس سے ہو جاتی ہیں ہمارے پاس وائٹامین بی سیمن کی یعنی بائیو ٹین کی ڈیفیشنسی سے اب ہم نے پڑھ لیا یہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا ہمارا سیکنڈ لاسٹ وائٹامین جو کہ ہمارے پاس اس کا نام آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ کیا ہے وایٹامین بی نائن اور دوسرا اس کا نام ہمارے پاس آ جاتا ہے فولیک اسید یہ ہمارے پاس همارے پاس فولیک اسید ہےaçõesے今 جو ایکٹی فارم ناسید پہلے بھی پڑھا ہونا ہے وہ اسแbringen ہے تیٹرہ ایکٹی فارم ہیں ایکٹی فارم تیٹرہ حیرو فولید یہ ایکٹی فارم ہے تیٹرہ آیڈرو فارم یہ کاربن میٹابولیزم کے لیے ضروری ہوتا ہے کاربن میٹابولیزم کے لیے ضروری ہوتا ہے بائیو سنتسز ہوتی ہے بائیو سنتسز اوف بائیو سنتسز اوف بیسز ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہیں پیورن اور پائرمی ڈائن باسیز پیورن اور پائرمی ڈائن باسیس کے لیے یہ ہمارے پاس پالی کے سیڈ ہے وہ اسینشل ہوتا ہے جب پھولک ایسٹ گھنے سے فولک جسے ہیں جب پھولک ایسٹ گھنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس آ جائے گا جو سیل فورمیشن ہی سٹوپ ہے سیل فورم کرنا ہی چھوڑا سیل فورمیشن ہی سٹوپ جب سیل بنے گا نہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گروث فیلئر ہو جائے گا جب سیل نہیں بنے گا تو گروث بھی نہیں ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آجاتا ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی دفیشنسی سے ایک گروہ فیلیر ہو جائے گا پھر مگیلو بلاسٹک انیمیا ہو جائے گا اور اب آگے دیکھیں ہیں last work've been writers 코� مالی متatoon مت Compass موھے ادارا اور رنی کی ٹرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کا رول آجاتا ہے میتھیومین پھر اس کا ایک رول آجاتا ہے کہ یہ پورفائرن سنتیس کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے پورفائرن پورفائرن سنتیس اب ہمارے پاس پورفائرن کی ہوتا ہے کہ جو ہمارا وہ ہیموگلوبن کا سٹرکچر ہے ہیموگلوبن کے سٹرکچر میں پورفائرن رنگ ہوتا ہے سیم بلکل یہ وہی ہے یہ سنتیسیس ریکوائر ہوتا ہے مگیلوبن میں پہا سٹرکتان ہے مگیلوبلاسٹک Unirmia ہمارے پاس بھی اس پچھنکس د tau ہوتا ہے مگیلوبلاسٹک انیمیا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس آتی ہیں نورولوجکل ڈسورڈرز د reception اور اس میں ہمارے پاس ڈیسورڈر کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ڈیجینریشن ہوجاتی ہے ڈیجینریشن مجھے انیمیا کی ایک ٹائپ آجاتی ہے ایک مائکرو سیٹیک انیمیا اور ایک مگیلے بلاسٹیک انیمیا پھر نیورولوجیکل ڈیسورڈر ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس آجاگا دیجینریشن ایک چھوٹا سا وائٹمین ہے ایک چھوٹے سا وائٹمین کی ڈیفیشنسی سے کتنی کرتیکل تھی ہو سکتی ہیں آج آپ کو جیسے کے سامنے ہی پورا ٹیبل نظر آ رہا ہے آج ہم نے وائٹمین بی کمپلیکس کی وائٹمین پر ان کا میٹابولک رو فنکشن پڑھا اور ان کی ڈیفیشنسی پڑھئے کہ اگر آپ اس چارٹ کو اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کے انسی کیوز وائٹمین بی کمپلیکس کے کلیر ہو سکتے ہیں آج ہم نے وائٹمین بی ون بی ٹو کے بارے میں پڑھا آپ کو میں نے بھی جتنے بھی وائٹمین کے جتنے بھی لیکچرز دے دیئے ہیں اس کی میں تمام کی جو پکس ہیں وہ اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دوں گی اور اس کا لنک آپ کو میرے جو لیکچر ہے اس کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میرا جی ویڈیو یہ اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو فور وچنگ می ویڈیو اوکی اللہ حافظ